ڈھڑی پائنیوز پہلے یہ دراما لکھا ہے آج اچانک یہ کیا ہوا ہے یہ دراما مہربان کیسے کیسے یہ تو کنٹینیوز اس کی میرے خواہد ہے تین چار ہزار شو ہو چکے ہیں اور اچانک نہیں ہے انہوں نے گروپ بنایا ہے میرے گروپ تھا ٹپل کے وہ ان کو اس نے ان لوگوں نے ریوائیب کیا اور ٹپل کے اس کل کے کلا کر یا کچھ لوگوں نے کہا قادر کے کلا کر تو میں وہی گروپ ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس گروپ کو دوبارہ شروع کیا اور میری ڈراموں کو کریں گے اس میں تو اگر کل ہمت ہوئی تو کچھ نئے پلیز بھی لکھوں گا مگر میں ہمیشہ سوشل پرولم پر لکھتا ہوں جیسے میں نے اس سے پہلے بڑی دیر کی لکھا دا اس سے پہلے لوکل ٹوین لکھا دا اس سے پہلے رفتار رہی اگر یہی رفتار رہی تو وہ لکھا دا اس سے پہلے کسی کا پلے لکھا ہے ہم نے اپنے پر لکھا ہے تین بندر میں نے میرا لکھا ہے اور ہم نے یہ پہلے ہم نے یہ پہلے ہم نے دو ہزار دو میں بھی کیا یہ پہلے ہم نے دو ہزار دو میں بھی کیا یہ پہلے ہم نے دیڈی کے الگ الگ پہلے کے ساتھ جو انہوں نے 35 ڈیڈی پہلے لکھے جو پرولمز ہے وہ آج تک سیم چیز ہزاروں میں تھی ابھی کروڑوں میں ہو گئے اور اتنی چینجز ہوئے ہیں سر جی آپ کے حساب سے انڈسٹری کیسی چینج ہوئے انڈین سنیما جو کہا جاتا ہے پہلے سے لکے اب تک آپ کے حساب سے جا گیا پتلاوا ہے انڈسٹری کی بات آپ کر رہے ہیں ابھی ہم تو پلے کر رہے ہیں چھوڑی بات آپ کے حساب سے آپ کی رائی جاننا چاہیے بیٹی بات اچھاو چڑھا ہوا ہے کمپیٹیشن لیبل بھی بڑھ گیا ہے ہاں ہاں کمپیٹیشن تو بڑھ گیا ہے اور فلموں سے دور بھی ہوں اس کے علاوہ جو قیمتیں تھی پہلے ایک فلم پہلے چالیس لاکھ پچاس لاکھ میں بن جاتی تھی اب وہی چھوڑ بات کروڑ میں چلی گئی ہے پچاس کروڑ میں بنتی ہے دیکھ کروڑ میں تو کومن میں تو بنا ہی نہیں سکتا پر آٹھ ڈسٹریبیوشن نہیں ہیں انہیں پہلے ڈسٹریبیوٹر ہوا کرتے تھے اور وہ آپ کی فلم کو پورے انڈیا میں ریلیز کرتے تھے آج وہ ڈسٹریبیوٹر ہے نہیں کیونکہ ان کی ہمت نہیں ہے فلم کو ریلیز کرنے کی تو تیمتیں بہت بڑ گئی ہیں اور یہ ہوا صرف ہماری کمپنیز کی وجہ صرف انہوں نے جسے کوئی زمانے میں میوزک بہت بکتا تھا تو میوزک بہت بکتا تھا اور اس سے وہ فلموں کے پیسے نکر آتے تھے تو لوگوں نے فلموں میوزک کمپنیز نے سوچا کہ ہم خود فلم کیوں نہ بنا لیں ہے ہم خود فلم بنا لیتے ہیں تو ہماری فلموں کی چلنے سے ہمارا تو